بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر ہوتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرینِ گرامی ملا شبہ روزہ ایک مقدس عبادت ہے اور اس کا عجر و ثواب صرف پروردگار ہی دے سکتا ہے مگر روزے کے نتیجے میں انسان کو ایسے حیرت انگیز فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتا سائنس بھی ثابت کر چکا ہے کہ روزے کے انسانی صحت پر بے شمار فائدے ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے تیس روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بری کھوج کی ہے اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے جاپانی سائنس دان کو دوہدار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کے بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا میں نے کینسر کی ممکنہ دوہ کھوج گی ہے اس بات پر دنیا نے برے پر انداز میں ان کی کاوش کو سرہا اس کے بعد جاپانی سائنس دان نے کہا میں نے کینسر کی دوہ نہیں کینسر سے بچاؤ کا ممکنہ حل تلاش کیا ہے لوگوں نے پوچھا بتائیں ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غزائیت ختم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے اور بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر موجود ان زہریلی سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اس عمل کو میڈیکل کے زبان میں آٹو فیگی کہا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیلز سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے جب ایسے سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد جاپانی سائنس دان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے تو انہوں نے کہا کم از کم بیس سے پچیس دن اور نو سے دس گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کا جسم ایسے زہریلے سیلز کو کھا جائے گا اور اس سے انسان کو کینسر نہیں ہوگا ناظرین گرامی اب سمجھ آیا کہ رب کائنات نے مومن پر روزہ فرض کیم کیا ہے اور اس حدیث کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شئے کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے میرے اللہ کی شان دیکھئے جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے ناظرین گرامی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ